اسلام علیکم فرینڈز آپ کو دیکھنے پرندوں کے پرندوں کے پرندوں میں رکھتے ہیں جس طرح آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہاں پر دھوپ ہے اور دھوپ کی تفش بھی پینجروں کے اندر کچھ نہ کچھ پہنچتی ہے تو پھر بھی میں نے چیک کیا کہ ان کے جو پانی کے برطن ہیں ان میں سے سمیل آ رہی تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ہی کورونی میں زیادہ سارے برڈز رکھ رکھے ہیں اور برڈز کی ڈروپنگ بھی اس کے اندر جا سکتی ہے برڈز کی جو کھوراک کے جو ذرات ہیں وہ بھی اس کے اندر جا سکتے ہیں اور آپ نے جو گرین پوڈ یا سوپٹ پوڈ وغیرہ ان کو دیا ہوتا ہے وہ بھی ان کے پانی کے برطنوں میں جا سکتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ان کو برسیم دے رکھی ہے تو یہ برسیم بھی ان کے برطنوں میں گری ہوئی تھی اور کچھ خوراک کے ذرات ہیں وہ بھی ان کے بٹنوں میں گرے ہوئے تھے اور پھر پانی کو دھوپ نہیں لگ رہی تھی تو اس کی وجہ سے پانی میں بدبو آنا شروع ہو گئی تھی یہ تو بات ہوئی کہ پانی میں بدبو کیسے آ سکتی ہے جب آپ نے زیادہ سالے برڈز رکھ رکھے ہوں تو وہ برڈز پانی کو پیتے ہیں اور اس کو خراب بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے پانی میں بدبو آتی ہے نمبر وان نمبر ٹو کہ اس بدبو کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ جب پانی میں سے بدبو آئے گی تو آٹومیٹیکلی اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے گا اگر پانی میں بدبو آئے تو وہ ان کے دماغ میں خلل پیدا کرتی ہے جن کو سردرد ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے اور اگر پانی میں بدبو آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا ذائقہ بھی چینج ہو گیا پانی کا ذائقہ خراب ہونے کے صورت میں ان کا جو میتہ ہے سٹمیک ہے اور ڈائیسٹیو سسٹم ہے نظامی انہیزام ہے حازمے کا نظام ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں جس سے آپ کے برڈز بلکل سست بیٹھنا شروع کر دیں گے ہیلڈی اور ایکٹیو وہ نہیں رہیں گے اور اچھے سے فلائی بھی نہیں کریں گے اور دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہو جائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سارے ہی برڈز ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں اور کوئی بھی آپ کو نیچے احسس پڑا ہوا نظر نہیں آ رہا تو یہ وجہ ہے اچھا یہ ہو گیا دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر پانی کے برطنوں میں سے بدبو آئے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے نمبر ون کے سرکہ ہے سیب کا سرکہ ہے وہ اگر پانی میں تھوڑا سا ملا دیں تو پانی میں بدبو نہیں آتی اس کے علاوہ یہ کہ جو مفت کا سولیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دن میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے برڈز کے جو پانی والے برطن ہیں ان برطنوں کو اچھے سے ساف کر کے دھوکے اور ان کو اس طرح دھوپ میں رکھ دیں اب یہ جو برطن تھے ان کو میں نے وہاں سے اٹھایا ان کو اچھے سے دھویا اور ساف کر کے ان کو دھوپ میں رکھا اس کپڑے کے بدد سے بھی میں نے ان کو اچھے سے ساف کیا اور اب یہ دیکھیں ایک منٹ بھی اس کو پورا تقریبا نہیں دو چار منٹ ہوئے ہیں کہ یہ خوشک ہو گیا ہے اب ان کے اندر سے بدبو آنا پہلے کے نسبت کم ہو گئی ہے تو اگر برڈز کے برطنوں میں اسے بدبو آئے گی پانی کا ذائقہ خراب ہوگا تو اس سے ہمارے برڈز کی حالت بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے آپ ان چیزوں کی بھی احتیاط رکھیں ان کو نوٹس کریں چیک کریں ان کو کہ اگر ان پانی کے برطنوں میں بدبو آ رہی ہے تو اس کو ختم کریں تو ٹھیک ہے ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ